کشمیر یونیورسٹی بیچ 2018 اور 2000 کے پی جی طلبہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آف لائن کلاسز لی جائے انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کشمیر یونیورسٹی کے پی جی طلبہ ہر طرف سے پریشانی کا شکار ہیں اور کوئی بھی ان کی سن ہی نہیں رہا ہے آپ لوگوں بھی جانتے ہیں کہ کشمیر میں 2019 سے لاگ ڈاؤن کی زد میں تھا پہلے آرٹیکل 370 کو منسوک کیا گیا تھا اور پھر کوویڈ 19 وبائی امراض بھی تھا تعلیم کا ایک بڑا شعبہ تھا جو انتہائی متاثر کلاس آن لائن کروائے گئے تھے طلبہ اپنی لیکچر پر عمل نہیں کر سکے تھے دوجی انٹرنٹ کی وجہ سے اور طلبہ کو آن لائن کلاس کے ساتھ بتر تجربہ ملا ہر شعبہ کی بحالی نے طلبہ کی بربادی کو اضراب اپنا تفری اور الجن کا شکار بنا رکھا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ بہت سمجھوڑا کیا تھا طلبہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلبہ کے ساتھ وائرس کا کیا تعلق ہے کشمی میں ہر چیز عام طور پر چل رہی ہے ہر چیز عام طور پر کام کر رہی ہے حکومات کی مذہر کا کھیز پالسی کی وجہ سے مطلعہ بری طرح متاثر ہوئی جب آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کیا گیا اور دوہزار انیس میں طلبہ پانچ سے چھے ماہ سے محروم ہو گئی اب دوہزار بیس میں طلبہ کو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ایک بار پھر ایک قیمتی سال سے محروم ہو گئی حکوم سے اپیل کرتی ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ متاثرہ افراد کو معوضہ دے سکتی ہیں لیکن آپ کی پالسیوں کی وجہ سے بری طرح متاثرہ ہونے والے طلبہ کو آپ کیا دیں گی اب ایک بار پھر یونیورسٹی آف لائن کے بجائے آن لائن کلاسز کروانے جا رہی ہے بیش دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کی طلبہ نے حکام سے رجوع کیا ہے کہ انہیں آف لائن وضع سے گزرنے کی درخواست کی لیکن کوئی بھی ان کی سن ہی نہیں رہا ہے پہنچانے کے لئے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا طلبہ یہ کہتے ہوئے آواز بلند کر رہے ہیں کہ انہیں تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ وہ ٹو جی کی وجہ سے ان کے اساتیزہ کو کیا تعلیم دے رہے تھے اس کی سمجھ نہیں آ رہے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری ریاست دوسری ریاستوں کی مقابلے میں مالی بہرانوں سے گزر رہی ہے کیونکہ آگے سے دوہزار انیس کے بعد سے آمدانی کا کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے اور کوئی بھی اس حقیقت سے لا علم نہیں ہے یونورسٹی کے بعد داخلہ فیصل جمع کرانے کا نوٹفیکیشن جارے کیا گیا طلبہ نے ان کا مظاہرہ کیا احتجاج کے ذریعہ یونورسٹی کے خلاف گصہ حکام سے رجوع کیا فیصل جمع کرانے کا بائیکارٹ کیا اور داخلہ فیصل میں رعایت کا مطالبہ کیا پھر یونورسٹی نے ایک بار اور نوٹفیکیشن جارے کیا کہ طلبہ اپنی فیصل دو مساوی مقصدوں میں عدا کر سکتی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ تمام طلبہ کو رعایت دی جائے گی لیکن خودمالی آنت حاصل کرنے والے طلبہ کو عام طلبہ سے زیادہ رقم عدا کرنے کی جو رعایت نہیں تھی وہ پوری طرح تھی ان کے ساتھ نائنصافی کیونکہ ان کی فیصل سے لے رہے ہیں پچیس ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار اور طلبہ اتنی رقم عدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں لہٰذا طلبہ گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو اجاغر کریں تاکہ یونورسٹی اس کو حل کرنے کی کوشش کر سکے اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ عالی حکام کے پاس پہنچے ایک پی جی طلبہ نے بھی ہم سے بات کی تھی چلیے سنتے ہیں اس نے اس میں کیا بتایا تھا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ we are going through a pandemic since march 2020 جس کی وجہ سے کہ ہم lockdown میں ہیں پوری country اگر ہم particularly کشمی کی بات کریں تو کشمی august 2019 سے due to article 370 and now this covid-19 pandemic ہم لوگ lockdown میں ہیں پچھلے ایک سال سے university کے students university نہیں گئے especially batch 2018 جن کا end semester ہے and batch 2019 جن کا third semester ہے اسی کی وجہ سے students چاہتے ہیں کہ اب ان کے fourth and third semester کی classes offline ہو second reason یہ ہے کہ کشمیر میں بھی تک 2G internet چل رہا ہے کچھ areas میں کچھ فاف لنگ areas میں 2G بھی access نہیں کر پاتے ہیں students جس کی وجہ سے صرف online class attend کرنے کے لئے ان کو سرین اگر میں بہت heavy rent پے کر کے PG's لینے پڑتے ہیں جو ان کے لئے pandemic کے time پہ بہل بڑا problem ہے and thirdly university ہم سے ایک بہت heavy amount لیتی ہے hostel fee کے نام پہ and admission fee کے نام پہ جن جو service ہمیں وہ دیتے وہ ہم نے پچھلے ایک سال سے use نہیں کیا beat hostel کی کوئی بھی service یا department کی کوئی بھی service تو students اس کے وجہ سے چاہتے ہیں کہ انہوں نے ساری fee پے کی ہے اس کے وجہ سے اب university offline classes start کرے so that ہمیں quality education مل سکے second ہمارا issue is self-finance students self-finance students کا جو fee ہے وہ merit based students سے بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا fee ہوتا ہے 25,000 سے لے کے 1,10,000 تک ابھی کے ٹائم میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ساری country کے economy پہ بہت برا افک پڑا ہے especially کشمی جو کی پچھلے ایک سال سے لوگ ڈاؤن میں لیکن یونیورسٹی کشمی یونیورسٹی نے specially بولا کہ وہ general students جو merit based students ہیں ان کے fee میں کچھ relaxation دیں گے ابھی تک دیا کچھ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ self-finance students کو کوئی relaxation نہیں دیں گے ہم demand کرتے ہیں کہ self-finance students کو بھی lockdown میں equally problem ہوئی ہے ان کو بھی equal economic loss ہوا ہے تو یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا understand کریں اور student centric decisions لیں thank you so much ہم بھی عالی حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پر جلد اجلد اقدامات اٹھائی آج کے اس مسئلے بھی اتنا ہی اگر آپ ہر طرح کی خبروں سے اور ہر طرح کی مسئلوں سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو کشمیر گلوبل ٹائمز یوٹیوب چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنی میزمان سحیل مقبول کو اجازت اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گی تب تک کے لئے خدا حافظ